دوسری جانب پنجاب پولیس کو اربعہ سال پہلے کوارٹر میں تیس ارب اکیالیس کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں تیرا مختلف ہیڈز میں ڈیمانٹس کے مطابق فنڈز جاری کیے گئے ہیں پیٹرول کی مد میں ایک ارب باون کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں پیٹرول کی مد میں ملتان کو تین اور ڈی جی خان کو دو کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں پیٹرول کی مد میں ملتان کو تین اور ڈی جی خان کو دو کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں آج جی پنجاب نے تمام اجلاع اور مختلف یونٹس کو فنڈز تقسیم کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے پیٹرول کی مد میں ایک ارب باون کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں جبکہ ملتان کو تین اور ڈی جی خان کو دو کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں پہلے کورٹر میں تیس رب 41 کروڑ کے فنڈز جاری کیا جا چکے ہیں تیرہ مختلف ہیڈز میں ڈیمارڈز کے مطابق فنڈز جاری کیے گئے ہیں پیٹرول کی حمد میں ایک رب 52 کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں جبکہ پیٹرول کی حمد میں ملتان کو تین اور ڈی جی خان کو دو کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں اسی والے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی صاحی علیہ السلام یہ فنڈز جاری کر دی گئے ہیں کب سے ان کو خرش کرنا شروع کیا جائے گا جی بلکل آئی جی پنجاب کی جانب سے آئی نوٹکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس میں لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام اضلاع کو جو فنڈز ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں جس میں جتنی بھی ڈیمانز بھی جوائی گئی تھی ان کو آئی جی پنجاب اور ایڈیشن آئی جی فنانس کی زیادہ فزارہ تمام ڈیمانز کا جائزہ لیا جائے جس کے بعد متعلقہ اضلاع کو ڈیمان کے مطابق جو رکم تھی وہ جاری کر دی گئی ہے تضائی طور پر پہلے کوارٹر کے تیس ارب اکیالیس کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں اس میں تیرہ موقعی فیڈز میں یہ رکم دسٹیبیوٹ کی گئی ہے پیٹرال کی مد میں بات کی گئے تو سب سے زیادہ حصہ لاہور پولیس کو پانچ کروڑ سیسٹھ لاکھ روپے کی رکم جاری کی گئی ہے اسی طرح ملتان کو تین کروڑ کے رکم جاری کی گئی ہے فرسلاباد کو پانچ کروڑ جبکہ ڈیجی خان کو دو کروڑ کے فنج جاری کیے گئے ہیں اس کے بعد اگلے کوارٹر میں جو ڈیجر ڈیمانڈ ہوگی اس کا جہزہ لیا جائے گا اور مزید فنج جاری کیے جائیں گے ٹھیک ہے علی صاحب بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لئے